اسلام کو وقار دیا ہے حسین نے شکلِ وفا نکھار دیا ہے حسین نے کربو بلامِ دینِ پیمبر کے واسطے اسگر کو بھی اتار دیا ہے حسین نے کربو بلامِ دینِ پیمبر کے واسطے اسگر کو بھی اتار دیا ہے حسین نے آواز صاف کیجئے یہ ہومنگ ترکی ہے جیسے پہلے تھی ویسے کیجئے صاف چونکہ آخری لکمہ اچھا ہونا چاہیے چونکہ بھارت کا کام ہی یہی ہے چاہے کوئی دیش منائے مہر ہی اپنا لگاتا ہے اللہمان عمال اختر صاحب چبلہ فائق الجمالی کی گفتگو کئی زاگیے سے لیکن سچ یہ ہے کہ آخری پہر کی گفتگو آنکھوں کو نمناک کر دی اور ایک بہت بڑی بات کسی مفقیر نے کہا کہ جب حسین پاک کا ذکر ہو آنکھ نہ روئے تو تم اپنے ایمان کا محاسبہ کرو آنکھ نہ روئے تو اپنے ایمان کا محاسبہ کرو آنکھیں آج آپ کی نہ روئی ہوگی تو مسجد میں کل صبح جا کر ایک ہزار ایک یارہ بار توبہ کیجئے گا کہ کون سی خطا ہو گئی میرے ماں بول جو رونے والی آنکھیں چھیل لی گئی اب آئیے اس مقام تک پہنچتے ہیں جس مقام کا اتظار ان کے والدین مہینے نئی سالوں سے کیا کرتے ہیں آج بہت خوش نصیب ہیں وہ حضرات جن کی اولادیں قرآن عظیب کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے علماء اکرام کو زامن بنا کر یہ اصحاب ازا اکرام آج سے آپ کو امام دے لے جا رہے ہیں مدرسہ علی سنت قریب نواز نے بڑی محنتیں کی ان کے اصحاب ازا نے اور اس مقام تک پہنچے یہ لو کہ دو حافظ دو حفاظ اکرام آپ کی حوالے کرنے جا رہے ہیں میں شکریہ آدھا کرتا ہوں مدرسہ علی سنت قریب نواز کے صدر سیکریٹری خزانچی اور تمام عوضے داروں کو کہ آپ نے قابل اساتذہ کو رکھ کر کے آپ نے وہ کام کیا کہ رہتی دنیا تک یہ کام کو بھولا نہیں جا سکتا دعا کریں اللہ تعالیٰ ان عراقین کی عمر میں عمل میں بے بنا برکتیں عطا فرمائے اولاد غوث آزم حضرت علامہ سید منظر حسین صاحب کی بلا تشریف لانچکے ہیں اس لیے بلا کسی تاخیر کے ہم بزارش کریں گے سب سے پہلے حافظ محمد تنویر رضا ابن جناب سبردین صاحب دتنیا گڑھوا یہ گڑھوا سے تعلق رکھتے ہیں حافظ تنویر رضا صاحب کی بلا وہ تشریف لائیں اولمائے اکرام اپنے مبارک ہاتھوں سے آج سے قوم کے امام بنا دیں میں آپ سے بزارش کروں گا یہ اولمائے اکرام کھڑے ہو گئے آپ بھی اس تقویل میں کھڑے ہو جائیں اے ہی زندہ بات زندہ بات ایک نعرہ جبردست انداز میں کوئی تب تک لگا دے گا مجمع سے قریب آجائیں سب آپ سمٹ جائیں سمٹ جائیں آپ ارے زندہ بات زندہ بات اے ہی نعرہ تکبیر اب باہر والوں کو کتنا بولائیے گا حسین ہی چلے جائیں گے باہر والے باہری رہیں گے اب آخری وقت میں بھی نہیں آئیں گے تو کیا کیجئے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حفاظ کرام مدرسہ قریب نباز نعرہ تکبیر دوسرے میں حافظ فرحان رضا فرمان رضا ابن جناب اور انزیب صاحب اللہ خورم آباد اے ہی سبحان اللہ اس محلے کے لوگ بہت خوش نصیب ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیجئے اللہ تعالی مرتے دم تک ان حافظوں کے سینے میں قرآن کی حفاظت فرمائے یہ آپ کے محلے کے ہیں حافظ محمد فرمان رضا جو اور انزیب صاحب اللہ کے صاحب زادے ہیں حافظ قرآن مبارک صدمر حبا حافظ قرآن مبارک صدمر حبا دونوں عالم کی نعمتیں ہو تجھ پر فیدہ تیس بارے حفظ کامل کر لیے ہیں تُو نے آج گویا ہے سر پر تیرے اللہ کی رحمت کا تعالی کتابوں میں جو افضل ہیں اسے قرآن کہتے ہیں ایک بار ہاتھوں کو لہا کر بول دیں یا رسول اللہ کتابوں میں جو افضل ہیں اسے قرآن کہتے ہیں اتارا ہے اسے جس نے اسے رحمان کہتے ہیں بسالے اپنے سینے میں جو اس کے تیس بارے کو زمانے بھر میں اس کو حافظِ قرآن کہتے ہیں بسالے اپنے سینے میں جو اس کے دیس پارے کو زمانے بھر میں اس کو حافظِ قرآن کہتے ہیں حضران دو حفاظِ قرآن آج سے بطورِ امام آپ کو عطا کیے جا رہے ہیں دعا کرتے اللہ تعالیٰ ان حفاظِ قرآن کی عمر میں خوب بھوپ برکتی آجا فرمائے آئی کے یہاں سے بھائی شکیل رحمر صاحب کی بلا چین پوری سے آپ فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں شکیل بھائی سے گزارش کروں گا جمعہت پہ تشریر سے